اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے لیے حلیم کی مزیدہ چٹکی مال کے ریسپی جھٹ پٹ سے تیار ہونے والی لے کر آئی ہوں جو آپ سب کو بہت پسند ہے لیکن بہت میند کرنے پڑتی ہے اس میں تو اس لیے لوگ بزار سے منگا کے کھا لیتے ہیں لیکن جو ریسپی میں آج آپ کے ساتھ آسان سے شیئر کرنے چاہ رہی ہوں وہ اتنی اچھی اور آسان اور جھٹ پٹ سے تیار ہوگی کہ آپ گھر پر بہت آرام سے بنا لیں گے اور انجوائی کریں گے اور بزار کی حلیم کو بلکل بھول جائیں گے تو ویسے تو میں نے لاتا داد حلیم کی ریسپیز بھی شیئر کی ہیں جو میری پلیلیسٹ میں موجود ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کی لیکن یہ اس سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے تو چلتے ہیں اور بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک بڑے سائز کا میں نے بٹن لیا ہے اس میں دو بڑے سائز کی پیاز ہیں ان کو میں نے باری کاٹ لیا تھا اور دو تین ہری مرچیں آئل ایک کپ میں نے اس میں ڈالا تھا اور اس میں کچھ بونلس ہے اس میں ہڈیوں والا بھی ہے تو یہ تین ون کام کریں گے یعنی کہ ایک تیر سے تین تین شکار کریں گے اور اس میں ہم پلاو بھی بنائیں گے حلیم بھی بنائیں گے اور کورما بھی بنائیں گے گوشت ہے اور یہ تقریباً بنتا ہے ڈھائی سے تین کلو کی قریب کھانے جو ہیں آپ پیار کر کے رکھتے ہیں فریج میں اور ڈبوں میں پیک کر دیں جتنا کھانا ہے اتنا اون میں نکالیں ٹیسٹ بھی خراب نہیں ہوگا اور مسئلہ بھی نہیں ہوگا جو آج کل حالات چل رہے ہیں پاکستان میں اس میں تو بس یہی کرنا پڑے گا بارل آنچ جو ہے فول کا دیں جتنی آپ کی گیس آ رہی ہے تو یہ اس کو بھوننا ہے پہلے گوشت کو اس کو آپ خوب اچھے سے بھون لیں گے اور جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ اس میں سے جو ہے یخنی ہم تیار کریں گے اور اس میں سے کچھ یخنی شوربے میں کچھ یخنی حلیم میں اور کچھ یخنی جو ہے وہ جائے گی پلاو میں گوشت کو آپ خوب بھونے اور اچھے سے آپ تسلیق آ لیں کہ گوشت کو آپ نے بھون لیا ہے اور یہ اب میں ڈال رہی ہوں اس میں لسن اور ادرک کا جو ہے وہ ڈھیر سارا یعنی کہ اس میں دو دو کھانے کے چمچے تو لسن ادرک ہے اور باقی ایک کپ پانی میں میں نے مکس کر کے ڈال دیا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے اس میں ڈالنا ہے پانی یہ تقریبا پانی ہم اس میں ڈالیں گے کیونکہ یہ بیف ہے اور دیکھچے کے اندر ہی گلانہ ہے تو یہ میں نے اس میں تقریبا چار لیٹر کے قریب پانی اس میں ڈال دیا ہے اور دوسری بار یہ بتا دوں کہ جو ککر میں آپ بنائیں گے حلیم یا گوشت جو بھی یا اس طرح دیکھچے میں آپ بنائیں گے ہلکی آنچ پر تو یہ بہترین بنیں گا اور گلے گا بھی اور اس کا ٹیسٹ بھی ڈیفرنٹ ہوگا لیکن یہاں پر تو کیونکہ گیس ہی کام ہے تو اس لئے اب مجبوری ہے ہم نے بنانا ہی دیکھچے میں ہے کیونکہ آنچ ہلکی ہے تو اب اس کو ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ گوشت ہمارا گلہ ہے کہ نہیں ابھی تھوڑے سی قصر باقی ہے تو اب جو ہے اس کو اس کو مزید جو ہے گوشت کو گلہ لیتے ہیں اور اب جو ہے یہ میں آپ کو ساتھ دکھاؤں کہ یہ ہے یخنی گوشت کی اور نکال دی ہے الگ آپ کو گاڑی گاڑی نظر آ رہی ہے کیونکہ ہمیں گاڑی گاڑی چاہیے پانی میں نے خوش کر دیا ہے اس کو الگ کر دیا ہے اور گوشت کو الگ کر دیا ہے اور یہ آدھی گوشت میں جائے گی آدھی جو ہے چابلہ میں جائے گی آدھی یہ ہے یہ حلیم میں جائے گی تو اب برطن میں نے دھو لیا ہے اور دوبارہ سے یہ آئل ایک کپ اس میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے گرم کا لینا ہے اچھی طرح سے جتنی بھی آنچ آپ کی ہے اور یہ پیاز ایک عدد پتلا پتلا بری بری کٹ لے اور اس کو ہم نے کرنا ہے براؤن ٹھیک ہے اور آنچ جو آپ نے فل رکھنی ہے جیسے کہ میں نے بتایا جیسے اسے ساب سے اور بالکل گولڈن براؤن سے آپ نے پیاز کا دینے اور یہ جو گوشت تھا اس میں سے تیسرا حصہ میں نے اس میں ہڈیاں وغیرہ نکال کی اور اس کو ریزہ ریزہ کر کے اچھی طرح سے چیک کر کے آپ نے بلینڈر کا استعمال نہیں کرنا ہے آپ نے ہاتھ کی مدد سے اس کو جو ہے وہ چیک بھی کرنا ہے کہ کوئی ہڈی وغیرہ نہ رہے اور یہ تقریباً آدھا کلو کے قریب بنتا ہے ٹھیک ہے ہڈی وغیرہ بھی نہ رہے اور کوئی جو ہے وہ ووٹی بھی وہ نہ ہو اس میں بلکل ریزہ ریزہ ساکار دینا ہے اور ساتھ ہی اس میں آپ نے جو بزار کا ہی مسالہ ہے ایک پیکٹ جو ہے وہ آپ ڈال دیں اس کے اندر حلیم مسالہ فرائی کرنے کے لیے اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ اب اس میں ڈال دیں گے مکس کر کے پانی اور پانی جو ہے یہ پھر جو ہے تقریباً میں نے اس میں چار لٹر ڈال آئے کیونکہ اب یہ ڈالے ڈال رہے ہیں اس کے اندر اور یہ بھی پیکٹ والی ڈالے ہیں پیکٹ ہے بنا ہوا پورا جو پیکٹ آتا ہے حلیم مسالے کا یہ سارا اس میں ڈال دیا ہے اور اب اس کو آپ نے تیار کرنا ہے اور گلانا ہے ویسے تو ڈالے مغیرہ میں گھر پر کر لیتی ہوں لیکن میرا بلینڈر جو بھی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور مسالے وغیرہ بھی ختم ہیں تو اس لیے میں آپ کو دکھا رہی ہوں لیکن آپ لوگ کے آسانی کے لیے آپ لوگ تو بزار سے خرید کے لیے بنا لیتے ہیں اب پہلے اس کو خوب اچھے سے مکس کریں اس کی گلٹیاں نہیں بننی چاہیے ساتھ ساتھ آپ اس کو چیک کرتے رہے اور آپ ڈھکتے اور آنچ جتنی ہے یہ میں آپ کو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میری اب اتنی آنچ ہے کیونکہ گیس کا ہمیں اور یہ اب پھر دوبارہ سے چیک کریں گے اس کو بوائلے آ چکے ہیں اور آپ اس کو خوب اچھے سے مکس کریں مکس کریں پکائیں پکائیں گھوٹیں 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 اور جتنا اچھا آپ اس میں چمچہ چلائیں گے آہ اتنا ہی یہ اچھا بنیں گا ویسے تو چمچے چلانے والے تو بہت ہوتے ہیں قرائے پہ بھی مل جاتے ہیں بہرحال میرے پاس تو نہیں ہے ہم نے نہیں رکھے ہوئے تو میں خود ہی چمچے سے لاتے رہتے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ دکھا رہی ہوں کہ ریزا ریزا یہ جو بیف ہے بوٹیاں جو ہیں وہ خود چکی ہیں اور ہونی بھی ایسی ہی چاہیے اور اب جو ہے اس کو گاڑا سا کرنا ہے اور ساتھ ساتھ چمچہ چلاتے رہنا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے تاکہ آپ کا یہ لگ نہ جائے اور یہ اتنی منت کیا وہ برباد نہ ہو جائے اور یہ اب اہستہ اہستہ گاڑے انہیں شروع ہو گیا ہے گئی کا آٹا ڈال رہی ہوں آدھا کپ اس میں ڈالنے اس سے اس کو ٹیز دوبالا ہوگا گاڑا ہو جائے گا اور بہت زبردست بنیں گی آپ کی حلیم اور یہ پانی نہیں اس کا نکلے کا جو بعد میں حلیم میں پانی آ جاتا ہے وہ نہیں ہوگا تو اب جو ہے یہ حلیم ہماری گاڑی ہونے شروع ہو گئی ہے اور یہ اس طریقے سے جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اتنی ہو جائے تو آپ نے اس کو چولہ آف کر کے اتا لینا ہے اور اب جو ہے بھاری آتی ہے یہ جو اس کے لوازمات ہوتے ہیں کافی سارے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ پیاز جو ہے آپ نے جتنے آپ کو آسانی سے مطلب کر سکتے ہیں ڈی فرائی کرنے ہوتے ہیں کرسپی سے بنانے ہوتے ہیں میں تو پھر جب اس طرح کے کام کرتے ہوں جس میں آئل اور اس طرح کی چیز یوز ہوتی ہیں اور میند ہوتی ہے تو میں تو کٹھا کا لیتے ہوں اور پھر بعد میں وہی چیز یوز بھی کر لیتے ہوں تو یہ پیاز جو ہے نا میں نے آہ جو ہے وہ تین چار جو ہیں فرائی آہ کرنے کے لیے رکھتی ہیں اور یہ کرسپی سے ہو جائیں تو آپ ان کو نکال لیں اور اللہ کر لیں اور ادرک وغیرہ موجود ہے تو آپ اس کو چوب کر لیں باری کاٹ لیں ہری مرچیں باری کاٹ لیں ہری دانیاں باری کاٹ لیں اور اس کو جو ہے وہ ایک پلیٹر بنا دیں اور ادھر حلیم کے ساتھ آپ اس کو سرف کریں حلیم رکھتے ساتھ ساتھ لیمو اگر موجود ہیں تو وہ بھی رکھتے لیمو سے یہ کہ اس کا ٹیسٹ مزید دوبالہ ہو جاتا ہے اور ساتھ جو ہے حلیم پیکٹ میں ایک مثالہ بھی ہوتا ہے جو اوپر چھیڑکنے کے لیے ہوتا ہے وہ بھی ساتھ رکھ لیں اگر کسی کو سپیسی چاہیے ہوگا چٹ پٹا سچا چاہیے ہوگا تو وہ پھر مزید اس میں ڈال دے گا اور انجوائی کریں اور جو ہے اس کو ٹرائی بھی ضرور کریں گھر پر کہ کتنی مزیدار آسان اور جڑپٹ سے تھیار ہو گئی حلیم اور کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی ہے اور یہ تھی آج کی ریسپی حلیم کی اور آپ مجھے بتائیے گا کہ میری یہ آج کی ریسپی آپ لوگ کیسی لگی ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر دیں اور آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ